اٹینشن ہم نے کہا اٹینشن میرے دل میں خیال آتا ہے کامیڈی اور بیشمار گانے سارا زمانہ حسن کا دیوانہ دم اور دم حفل کیا محفل ہے تیرے دگاؤ ہو چانتی ہو بولی وڈ کی سب سے مسالے دار پچھر ان فل سکرین ایک سو چار ایم ایم سٹارنگ انوراق پانڈے ان اینڈ ایز پچھر پانڈے میں انوراق پانڈے چڑھ رہا ہے پچھر پانڈے یار کل میں کھٹا میٹھا فلم دیکھ رہا تھا یادینا باسو چٹھر جی کی سوپر ایٹ فلم کھٹا میٹھا جس میں تھے راکیش روشن بندیا گوسوامی دیوین ورما پردیب کمار اشو کمار میرے پاس وقت نہیں ہے جو کچھ بھی کہنا دو منٹ میں کہہ ڈالیے مجھے بھی آپ سے صرف دو ہی منٹ چاہیے سید جی آپ بڑے آدمی ہیں ہزاروں کا پیٹ پالتے ہیں پھر بھی آپ نے مجھے سے غریب کو نوکر سے نکلوا دیا میرے بے قصور بچوں کو جنہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا انہیں گھر سے نکال کر بے گھر کر دیا مجھے اس کی شکایت نہیں ہے نہ میں اس لیے آیا ہوں پھر کیا چاہتے ہو زرین آت کی بیٹی تھی لیکن آج وہ میری بیٹی ہے میرے بیٹے فیروز کی بیوی میری آپ سے ایک بنتی ہے آج میں یہی کہنے آیا ہوں کہ آپ فیروز اور زرین کے بیچ میں نے آیا ہے ہمارا ایک چھوٹا سا پریوار ہے جو پیار سے بندہ ہوا ہے دھن دولت سے نہیں ہمارے اس پیار کے بندن کو آپ توڑنے یا مٹانے کی کوشش نہ کریں ورنہ جیہاں یہ سین تھا کھٹا میٹھا سے ایک بات بولوں پوری کی پوری فلم کمال تھی آج بھی اتنی فریش اور ٹچنگ لگتی ہے کیا کہوں یار اشوک کمار کا پرفارمنس مائنڈ بلوئنگ اچھا اشوک کمار جی سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اشوک کمار جی باومبی ٹاکیز پروڈکشن ہاؤس میں لیب اسسٹنٹ تھے اور لازٹ مومنٹ میں ہیرو کے ریپلیسمنٹ کے طور پر جیوہ نئیہ فلم میں انہیں دیوکہ رانی کا ہیرو بننا پڑا لیکن آج گل کے ہیرو کی طرح کوئی انہیں سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملا تھا بیچارے اپنے مہینے کی پزار میں ہی کام کر رہے تھے اور جب فلم ریلیز ہونے کو آئی تو پڑیوسر ہمانشو رائے نے ان کی پرفارمنس دیکھ کر انہیں ایک سوٹ گفٹ کیا اور ان کا نام کمد لال سے ہٹا کر اشوک کمار رکھ دیا اور انہیں ساتھ ہی ساتھ میں پریمیر کے ٹکٹ دی اور کہا کہ جا کے آڈینس کے بیچ میں پوری فلم دیکھو کچھ کارن ورش اشوک کمار کو ایک کارنر میں بٹھائے گیا اور وہاں سے انہوں نے اپنی پہلی ہندی فلم دیکھی اور جب فلم ختم ہوئی تو وہ اپنے گھر جا رہے تھے اسی وقت انہیں بلائے گیا اور کہا کہ آئیے ایک الگ کمرے میں آپ کو انتظار کر رہا ہے وہ ایک کپل تھا اشوک کمار جی وہاں گئے ڈرتے ڈرتے اور اشوک کمار سے کہا کہ دیکھئے یہ آپ کے فین ہیں اور آپ کی ایکٹنگ انہیں بہت پسند آئی ہے اشوک کمار جی خوشی کہ مہارے ایک دم مسکرہ دیئے اور کہا کہ تھینکیو تھینکیو لیکن بعد میں انہوں نے مانو پڑھا کہ وہ کپل اور کوئی نہیں مہاراج اور مہارانی آف گوالیر تھے سوچئے پہلی فلمیں روائل فیملی کے چاہیتے بن گئے تھے ہمارے شک کمار جی کتنی خوشی ملی ہوگی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی سپر سٹار بن گئے تھے ہمارے شک کمار جی چلی فلحال میں سناتا ہوں وہی کھٹا میٹھا گانا جس سے میں نے پرسوں دیکھا اور بڑی انٹرسٹنگ فلم ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی پلیز دیکھو چل رہاں ہے پکچھر پانڈے میں ہوں نوراک پانڈے